ہم بالکل آف روڈ آ چکے ہیں اب یہاں پہ کچھ چینجز آئی ہیں انہوں نے فنس وغیرہ لگائی ہے کیونکہ کیملز وغیرہ آتے ہیں باہر اچھا ریڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے سٹرپ کیا ہوا ہے اس وجہ سے کیا ہے جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو you need you know both hands گیر چینجنگ کے لیے and of course steering control plus اگر آپ سائیڈ پہ رکھ دیں گاڑی کو کوئی کھڑے میں سے جائے یا نیچے ایک دم سے آئے تو ریڈیو کئی دفعہ ادھر پڑا ہوتا ہے تو آپ امرجنسی میں جب آپ کو ریڈیو چاہیے تو آپ یہاں پکڑ سکتے ہیں یہاں پہ کیا سمسلہ ہے اب ہمیں بیسکلی کوئی اوپننگ دیکھنی ہے ٹھیک ہے فینس کے ساتھ تو لٹسی ہمیں کہاں سے سپیس ملتی جانے کی اب دیکھیں مجھے دوسری سائیڈ پہ نظریں نہیں آرہا مجھے بہت فاس نہیں جانا لائٹس آن کر کے دکھائیں زرہ یہاں بلکل ٹیٹہ کریں پارک میلرز کو دن نکل آیا یہاں پہ کیا بات ہے کیا کچھ فروز لائٹس اور یہ نائٹ ڈرائیو کیا پناہ ہی تریل ہے نائٹ ڈرائیو کسر بہت مزے ابھی آپ آگے دیکھیں گے ابھی ہم 4H میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے 4L میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں 4L میں ٹورک بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کی مومنٹم کم ہو جاتا ہے جو آپ کی سپیڈ ہے آپ 4H میں نارملی ڈرائیو کرتے ہیں 4L کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹیکنیکل ایریاز میں ٹھیک ہے تو نارملی 4H is good سر یہ ٹریک ہے سلمان بھائی یہاں پہ ہماری فاسٹ ڈرائیو ہوگی یہ ترین ہے پھر بھی we have to keep our eyes open because sand is shifting always اور ایسی locations آئیں گی جہاں پہ ایک دم وہ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹور کرنا پڑے گا گاڑی میں آپ سب سے پہلے سکیٹ پلیٹ لگائیں گے کیونکہ سیفٹی کے لیے ورنہ آپ کا ریڈیٹر وغیرہ بمپر وغیرہ یہ ٹوٹنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ پھر سیکنڈ جو آپ کا مارڈ ہے امپورٹنٹ وہ ہے آپ کی سسپنشن اچھی سسپنشن بہت ضروری ہے سر ابھی ایک دو ڈرائیو آئیں گے آپ کا بھی اس میں ترہا تھوڑا سا نکلے گا یہ دیکھیں یہ ہے وہ جو فنس ہے وہ بیسکلی دوبائی اور شارجہ کا بورڈر تھا یہ سارا شارجہ ہی ہے this is more to keep the camels out صحیح احمد بھائی بھی دیکھے فل سپید میں ہمارے پیچھے آئے ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ وہ دوبنسن کی اور روک کی سسپنشن انہیں لگائی ہوئی ہے سہی ہے آپ سپید نیک کریں اپنی گاڑی ایک سیکنڈ آمی درہ کیا بات ہے احمد بھائی نے کہا جی سپید میری چیک کرے ہیں اچھا یہ در لیفٹ سائٹ پہ شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو نہیں مجھے یہ فوسل روک ہے یہ آج سے تقریباً ساڑھے تین چار سو سال پہلے یہ سارا پانی کے اندر تھا اچھا دن میں اگر آپ آئیں تو آپ کو یہ بڑا خوبصورت ایک ویو ملتا ہے فوسل روک کہلاتا یہ گوگل میپس پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لوکیشن مل جائے گی فوسل روک فوسل روک ٹھیک ہے اور آگے کیمل روک ہے ابھی انہوں نے یہاں کے فنسنگ کر دی ہے کیونکہ یہ بلکل وہ اس کے یہ شارجہ کا آرکیولوجیکل سائٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے تو بیسکل یہ انہوں نے کارڈن آف کر دی ہے فلیک کا میرے خیال سے بہت امورٹن رول ہے بلکل ابھی نہیں آگے جا کے زیادہ ہوگا بلکل اس انسائم بھی کے ساتھ میں ایکسپریئنس بھی کیا کہ غلام بھئی آگے لیڈ کر رہے تھے یہ دیکھیں جمپ کیا بات ہے گلام بھئی کو پتا ہے گلام بھئی جمپ ہے پیچھے شتہ شتہ ویری نائس اچھا یہ فنس اب یہاں پہ انڈ ہو گئی ہے اس کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ سارا فنس یہ گاڑ ہی چلی ہو اچھا یہ دیکھیں یہ گاڑی جھل ہی گئی ہے یہ کونسی گاڑی ہوگی لینڈ روبر ہوگی ہے یہ سر جیپ لگ رہی ہے جیپ رینگلر جے کے